بسم اللہ الرحمن الرحیم شکر گندی کو بوائل کرتے ہیں تو اس سے جو شکر گندی ہے پلپلی سی ہو جاتی ہے اور اس کا کوئی خاص ذائقہ نہیں ہوتا تو میں آپ کو بتاؤں گی بہت ہی میٹھی مزیدار شکر گندی کس طرح سے تیار ہوتی ہے چلے ہم شروع کرتے ہیں تو ہم شکر گندی کو سٹیم کریں گے تو اس کے لیے یہ میں نے پیل لیا ہے یہ اس میں سے گندے کا جو رس نکال لیتے ہیں باقی جو بچتا ہے یہ والا تو اس کی ہم ایک تیہ لگائیں گے اور اس کے اوپر جو ہے شکر گندی رکھیں گے تو شکر گندی کو پہلے ہم دو لیں گے جب بزار سے آتی تو بہت اس میں جو ہے مٹی لگی ہوتی ہے تو اس کو اچھے سے دونا ہوگا اور اس طرح سے ہم اس کو لگا کے اس کے اوپر جو ہے پھر ہم یہ پیڑ لگا دیں گے اس سے بہت ہی میٹھی جو ہے شکر گندی تیار ہوگی تو بلکل یہ پیڑ کے ساتھ ہمیں سے کور کرنا ہوگا تو اب ہم اس میں جو ہے پانی ڈال دیں گے تو پانی صرف دو گلاس کے قریب ہی ڈالیں گے اور اب ہم اس کو جو ہے اوپر ڈھکن دے کے چلے پہ جڑھا دیں گے اب ہم اس کے اوپر جو ہے بھاری کوئی چیز رکھیں گے اس سے یہ ہوگا ہماری سٹیم جو ہے زیادہ نہیں ہوگی اور آگ جو ہے ہمیں پہلے شروع میں تھوڑی سی تیز رکھنی ہوگی اس کے بعد ہم آگ جو ہے کم کر دیں گے اور ایک گھنٹے کے لیے ہم اسے سٹیم دیں گے ہماری شکر گندی کو بوائل ہوتے ہوئے ایک گھنٹہ ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو کھول لیں گے تو اس طرح سے اب ہم چیک کر لیتے ہیں کیا ہماری شکر گندی جو ہے وہ اچھے سگل گئی ہے تو الحمدللہ بلکل تیار ہو گئی ہے تو اب ہم بائل نکالتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری شکر گندی بہت ہی مزتار تیار ہوئی ہے کیونکہ یہ جو ہوتے ہیں یہ پیڑ جو ہوتا ہے یہ میٹھا ہوتا ہے اسی سے ہمارا گھڑ جو بنایا جاتا ہے تو اب ہم ساری جو شکر گندی اس کو بائل نکال لیتے ہیں شکر گندی جو یہ گرم گرم ہی اچھی رکھتی ہے تو اب ہم جلدی سے اس کے جو اچھلکے تو آرتے ہیں تو الحمدللہ ہماری جو شکر گندی بہت ہی مزتار تیار ہوئی ہے بہت میٹھی یقین ماں نے بہت اچھی خوشب ہوا آ رہی ہے تو اب ہم اس طرح سے اس کے پیس کارڈ لیں گے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی اچھی ہے ہماری جو شکر گندی گل گئی ہے بلکل ہم نے اس کو سٹیم کیا اور پلپلی بھی بلکل نہیں ہے کیونکہ سٹیم کرنے سے پلپلی نہیں ہوتی تو اب ہم اس کے اوپر چاڑ مسالہ ڈالیں گے اور ساتھ میں ہی میں نے یہ امنی کا پلپ بنایا ہے یہ میں نے ڈال دیا تو ماشاءاللہ سے بہت ہی مزتار ہماری شکر گندی تیار ہے تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اور اپنی دعا میں یاد رکھیں ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ